بیٹھ رائیپور سے خبر جہاں رائیپور پیلیا کی چپیٹ میں آنے کے بعد جا گا ہے نگم پرشاستان آپ کو بتا دے کہ فیلچر پلانٹ سے ہی سپلائے ہو رہے ہیں تمام سیڈے جس میں مہاپور نے نیریکشن کے بعد پیلیا کا راز کھولا مہاپور نے کہا کہ ذمہ دار لوگوں پر اب کاروائی ہوگی یعنی پیلیا کے جو معاملے بڑھ رہے تھے اس کو لے کر کہ نگم پرشاستان مستعب ہے اور اب جاگ اتھا ہے لہٰذا اس بات کو مان لیا گیا ہے پانی میں آ رہے تھے اور اسے پینے کی وجہ سے ہی لوگ بیمار ہو رہے تھے یعنی اب پرشاستان اس پر سختی بڑھتے گا تو کورونا وائرس کی مار کے بیچ میں رائیپور میں پیلیا نے لوگوں کی نیند اڑا دی ہے پیلیا پیلیتوں کی سنشا انچاس سے بڑھ کر انسط ہو چکی ہے پیلیا ہونے کا کارن بتاتے ہوئے مہاپور اعجاز خیبہ نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہماری ہی غلطی ہے سنشا پلانٹ کا جائزہ لینے پر سامنے آئے ہیں یہ تمام تتھ ہے جب سے پلانٹ بنا ہے تب ہی سے آج تک اس کی تھنی پلیت کو نہیں بدلا گیا تھا اور اس میں خید ہو گیا تھا اس پلیت میں سے ایک خاص طرح ہے کہ ریت کی پرت کڑھائی جاتی ہے جو سالوں سے نہیں بدلنے کے کارن مٹی جیسی ہو گئی تھی جس میں چھوٹی چھوٹی خیرے بھی پڑ گئے تھے اور ریت کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے پر اس میں کئی پیڑے دیکھائی بھی دے رہی تھے اور اس کی ذمہ داری سنبھال رہے آدھیکاریوں کو تھوڑا نہیں جائے گا کاروائی ان پر کی جائے گی یہ آدھیک بھی دیکھا ہے یہ پلانٹ ہے جہاں جہاں ہمارے سامنگویل ہے آج ہاں ہمارے دیکھ کر آئے ہیں سب سے بڑے بات یہ ہے کہ جو ہمارا پلٹر بیٹ جو ہوتا ہے وہ جب سے بنایا ہے وہ تب سے آفتا وہ چینج نہیں ہوئی اور وہاں پر ایک بشیر پکار کی ریت ڈالی جاتی ہے وہ ریت مٹی کا روپ لے لیے اور وہ مٹی میں چھوٹے 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 کٹارو سو رہے ہیں وہ ہی آج ہم لوگ جا کے اس کا بطا لگائے اور ابھی ایکچھل میں وہاں پر اور اسی پل زیادہ جانکاری کے ساتھ پارا سب سے ہمارے سب سے پھولائن پر جو گیا ہے سب سے آخر کار پشیاسن نے مان لیا ہے کہ سلٹر پلانٹ میں گھڑ بڑی تھی یہ زیادہ ہے کاروائی کو لے کر دیکھیں راج ہانی کی بھی ایک اور وائرس پر اونا وائرس کی دہتا تھا وہاں پر پر پہر پتا رہی اور لگتار اس سے سنچھہ میں اضافہ ہو رہی ہے اگر ریپورٹ کی دعا آج سنچھہ بڑھ کر اٹھٹر ہو گئی ہے پہلے نیزہ بھی یہ مری جائے تھے تو ساتھ کی پشتی ہوئی تھی اس کے بعد جو بھی اس کے بعد سیدھا اُنچاس تھی اٹھٹر مری جو گئے ہیں تو اس طرح دین پتی دیں اس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہے ہیں لیکن جو پرساسان ہے کیم کے نام پر صرف لیپا پوٹی کر رہے ہیں وہی جب تل ایجاج دے برماغ اور پلانک کے جائجہ لینے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو بائی بار شکایت آ رہے ہیں کی تالوں سے شکایت آ رہے ہیں کی نالوں سے کیڑے نکل رہے ہیں تو اس کو صرف جات کے نام پر ٹال دیا جاتا تھا لیکن یہ تو سپلائی ہو رہا تھا جہاں سے شود پانی دینے کا ذمہ داری ہوتی ہے جہاں سے شود پانی داتا ہے فیلٹر پلانٹ وہی سے کیڑے سپلائی ہو رہے ہیں تو اس طرح جو لپروہی پرسی گئی ہے جو سالوں سے فیلٹر پلانٹ دیکھ رکھ نہیں ہو رہا تھا بلکی نگم کیوں سے جل بھی بھاگ ہوتا ہے جس میں تمام ادھیکاری اور اترمشاری تیناثوں سے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس کے پاؤدود بھی اس میں کسی بھی طرح کی کروائی نہیں کئی کھامیان دیکھیں مجھے نے اس میں بتایا کہ یہ ایک سی سال کا نہیں ہے یہ ہر سال یہ جیسے گرمی کے دنوں آتی ہے ہر سال یہ سامنے آتی ہے پاؤدود اس میں صرف لپا پوتی کر کے ڈال دیا جاتا ہے ہر سال اس میں کسی بھی طرح کے سبق نہیں لی جاتی ہے یہ ہر بار درجنوں کے سامنے آتے ہیں اس بار بھیانہ گروپ لے لیا ہے لیکن اس میں صرف کاروائی کے نام پر اب تک صرف ٹرانسپر کیے گیا ہے جون کمیشنر پر ہٹایا گیا ہے لیکن یہاں پہ جتنے بھی ادھیکاری ہے ایک دوس دوسرے پر پلہ جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اب تک کوئی بڑی کرواہی نہیں ہوئی ہے وہی سواد صحیبہ کی بات کریں تو سیمیشو نے کیمپ لگانے کی بات کہی ہے وہاں کیمپ لگا کے لگتار سیمپل لیا جا رہا ہے جس میں جیسے 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 وہ لوگ سیمپل لیتے جا رہے ہیں سنکھا بڑھتی جا رہی ہے ریپورٹ آنے پر سنکھا میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو روکنے میں کی نگام اور سواد صحیبہ ہاں کب تک اس میں سفلتا ہاں فکر کر دیا ہے چلے بہت شکریہ تم اب جانکاریک لیے ستیا